ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایس اٹھارہ نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چوہدری بولٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے علی اکبر آوان کی ریپورٹ کے مطابق حلقہ اینے 132 اور پی پی 164 میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ایم پی اے سوہیل چوکتبٹ نے یونین کونسل 191 میں ترقیاتی کام شروع کروا دیئے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے یونین کونسل 191 میں دورہ کیا جبکہ اس موقع پر سابق چیئرمن اور ریال سٹیٹ کے نام فر شخصیت میا جلیل وائس چیئرمن ڈاکٹر ریاس لیگی رہنما چودری سابر نمبردار لیگی رہنما سلیم المعروف پوٹا نمبردار سابق چیئرمن آصف امین لیگی رہنما وسیم اوان کونسلر چودری سغیر صدر یوسی 191 لطیف رحمانی موجود تھے سوہیل چوکتبٹ کی گاؤں باہمن آباد میں سلیم نمبردار کے دیرے پر آمد ہوئی ترقیاتی کاموں کا افتتاہ فیتہ کارڈ کر کیا گیا اس کے بعد گاؤں نورپور میں لطیف رحمانی کے دیرے پر پہنچے اور فیتہ کارڈ کر ترقیاتی کاموں کا افتتاہ کیا جبکہ اسے دوران گاغا گاؤں میں ڈاکٹر ریاس اور چودری سغیر کے سیاسی دیروں پر جا کر گاؤں میں دورہ کیا ترقیاتی کاموں کا فیتہ کارڈ کر افتتاہ کیا تمام کاموں کے ذمہ داری اور نگرانے سابق چورمین میاں چلیل کو سومپی جبکہ سہیل چوکتبٹ اور میاں چلیل کی آمد پر گاؤں باہمن عباد نورپور گاغا کے عوام نے والہانہ اس اقبال کیا اور شیر آیا شیر آیا کے نارے بھی گونچتے رہے روح کرتے ہیں پنجاب کے شہر اکارہ کا بیرو چیف پنجاب چودری مجاہد محمود کی ریپورٹ کے مطابق اکارہ سے افسوس تناک خبر سامنے آگئی شدیدھن نے دور زندگیاں نگل دی اکارہ میں جی ٹی روڈ پر شدیدھن کے باعث متدد گاریاں آپس میں ٹکرا گئی حادثے کی وجہ سے دو افراد جام بھک جبکہ پانچ افراد شدید زخمی ہوئے زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا اکارہ میں شدیدھن کے باعث قومی شہرہ جی ٹی روڈ پر ٹرالر، مینی مستار، ٹرک اور مسافر بس آپس میں ٹکرا گئی حادثے کے نتیجے میں دو افراد موقع پر جام بھک جن میں سے ایک شخص کی شناکت محمد کاشف خان کے پتوکی سے ہوئی جبکہ جام بھک ہونے والے دوسرے شخص کی شناکت نہیں ہو سکی زخمیوں کو ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے ڈی ایچ کیو ہسپتال اکارہ منتقل کر دیا جن سے تین افراد کی حالت و شیشناک بتائی جاتی ہے روح کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کا بیرو چیف اسد عباس کی ریپورٹ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کوکار اڈا پر پاک آرمی اسے ساری اکچہتی کے لیے اہلیان علاقہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت ناظم بھوٹانی افتخار خان لغاری بلوچ کر رہے تھے ریلی میں عوام نے کسی اتداد میں شرکت کی گزشتہ روز کوکار اڈے پر ناظم افتخار خان لغاری بلوچ کی قیادت میں پاک آرمی کے حق میں ریلی نکالی گئی جس میں سینکڑ افراد نے شرکت کی ریلی شرکا نے امران خان کو آڑے ہاتھ ہو لیتے ہوئے کہا کہ امران خان یہودی ایجنٹ ہے اور ملک دشمنی پر اتر آیا پاک فوش کو بلاوجہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے جو سراسر غلط اور بے بنیاد ہے اس قسم کے اوچھے حربے کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ پاک آرمی ہمارے اصلی ہیرو ہیں جن کے خلاف بھونکنے والوں کی زبان کار دیں گے ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست کے خلاف بے بنیاد اور منگرد پروپوگنڈا کرنے پر اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے اس موقع پر فضا پاکستان زندہ باد پاک فول زندہ باد کے ناروں سے گون جھٹھی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے بیورو چیف پابر نسیم بٹ کی ریپورٹ کے مطابق میٹرو پولیٹن کارپوریشن لاہور ٹاؤن ہال سمیت عزیز پٹی ٹاؤن میں بغیر نقشہ نو سی کے غیر قانونی تعمیرات جاری امین مغل کی عاشربات سے بیلڈنگ انسپیکٹر شفقت بیگ نے غیر قانونی تعمیرات سے بھتاوصولی شروع کر دی ایم او پی امین مغل کے نام سے تاشپورا لالپل فتحگر سے لاکھ روپے بھتاوصول ایم او پی لاہور امین مغل نے شفقت بیگ اور افضال کو بھتاوصول کرنے کا ٹارگٹ دے دیا چیف افیسر علیہ عباس بخاری بھی ملوث نکلا پیلڈنگ برانچ کے نائب قاسد گلرٹ مہانہ لاکھ روپے ایم او پی لاہور امین مغل کو دینے کے پابند مغل پورا فتحگر لالپل غازیباد جوڑے پل بہارشاہ روڈ پنگالی ہربنسپورا روڈ نواب ٹاؤن پیپسی سٹوپل تاف کلونی بدر کلونی جلال پارک کلندر پورا سلامت پورا کنال بینک جنگی دوگیج تاج باغ گیریزن ہوم فیز ون ٹو ٹری فور خواجہ احمد احسان روڈ دھرمپورا مدینہ ٹاؤن منصور کلونی پیراغون برکی روڈ دیگر علاقوں میں دوستو سے زائد امیرات جاری شفقت بیگ ایم او پی امین مغل کے نام سے دہاریاں لگانے میں مصروف عزیز بھٹی ٹاؤن میں غیر قانونی مارکیاں بینک اکیڈمیا کالج قدام کمرشل پلا سے دکانیں مارکر سے شادی ہالز مکان تعمیر ہونے لگے دو مرلے کی گھر سے پچاس ہزار ایک مرلہ دکان سے بیس ہزار سے پچاس ہزار کمرشل پلا سے شادی ہالز سے لاکھوں روپے بھتا وصول کیا جانے لگا سید علی عباس بخاری کو خبردار کرنے کی باوجود بلڈنگ انسپیکٹر شفقت بیگ افضال منیر ہیرو علیخ حسن غلام رسول اور کرپشن کنگ وسیم بٹ عزیز بھٹی ٹاؤن کو علاقہ غیر قرار دے دیا جتنی مرسی کرپشن کرو کوئی پوچھنے والا نہیں خبر شامل کرتے ہیں لورالائی سے بیرو چیف میاں محمد طاہر بشیر رائن کی ریپورٹ کے مطابق نیپٹی کمیشنل لورالائی ڈاکٹر عدق الرحمان شاہوانی نے کہا کہ زلال لورالائی میں شروع ہونے والے پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام افثنان دل جوئی کے ساتھ اپنے فراز منصبی سر انچام دے سابقہ پولیو کمپین سے بڑھ کر اس مرتبہ کام کرنے کی اشت ضرورت ہے اور کتاہیوں پر جلد جلد کابو پانا ہوگا افثنان منیٹرنگ کے عمل کو بھی مزید تیز کریں اور رابطہ کاری کے ذریعے انصطادے پولیو مہم پر خصوصی توجہ دی جائے دیئے گئے ٹارگٹ کے حصول کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ان خیالات کا اظہار انہوں نے پولیو مہم کے حوالے سے افیسران کی منقضہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اجلاس میں اسسٹن کمیشنر ڈیپٹی ڈی ایچ اور ڈاکٹر عبدالحلیم اتمان خیل پی پی ایچ آئی ڈبلیو ایچ او محکمہ سہت کے حلکاروں بابو مختیار علالونی سمیت بابو مختیار علالونی سمیت دیگر افسران موجود تھے اجلاس کے موقع پر ڈیپٹی ڈی ایچ اور ڈاکٹر ڈاکٹر عبدالحلیم اتمان خیل نے بریفنگ دیتے ہوئے دائے کا شروع ہونے والی مہم کے دوران 36 یونین کانسلوں میں ایک لاکھ 55886 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے جس کے لیے 489 ٹی میں تشکیل دی گئیں جبکہ 36 فکسل سینٹر 31 ٹرانسٹ پوائنٹ بھی بنائے گئے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنل اور علائی ڈاکٹر عبدالحلیم اتمان شاہوانی نے کہا کہ فیمل ٹیموں میں اضافہ کیا جائے مائکرو پلین کے مطابق پولیو مہم کامیابی سے ہم کنار کی جائے ورکرز کو بہتر سے بہتر تربیت دی جائے تاکہ بہتر انداز سے پولیو مہم کو کامیابی سے ہم کنار کیا جائے ڈاکٹر عبدالحلیم اتمان شاہوانی نے کہا کہ پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیا جائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہیں دیکھتے رہیے مس 18 نیو